بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں آپ حیریت سے ہوں گے آج ہم اپنی کلاس ٹینکی کمیسٹی سیریز کے چپٹر 11 آرگینک کمیسٹی کا لیکچر 5 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور آج کے اس لیکچر میں ہمارا جو ٹاپک آف ڈسکیشن ہے وہ ہے کریکٹرسٹک پروپیٹیز آف آرگینک کمپاؤنڈ یعنی آرگینک کمپاؤنڈ کی پروپیٹیز خصوصیات ہم نے آج کے لیکچر میں ڈسکس کرنا ہے سٹوڈنٹس کیسے آرگینک کمپاؤنڈ کی پروپیٹیز ان آرگینک کمپاؤنڈ سے ڈیفر کرتی ہیں یہ تس پوائنٹس کی فارم میں ہم آج کے اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے اور سب سے پہلا ہمارا جو پوائنٹ آف ڈیفرنس ہے یہ جو پہلا پروپیٹیز میں امپورٹن کریکٹرسٹک پروپیٹیز آف آرگینک کمپاؤنڈ ہے اس میں ہم پڑھیں گے اوریجن اوریجن کہتے ہیں کہاں سے اخذ ہوتے ہیں کہاں سے یہ کم آرگینک کمپاؤنڈ ملتے ہیں سٹوڈنٹس ہم نے پڑھے کہ آرگینک کمپاؤنڈ جنرلی لیونگ آرگینزم سے ہمیں ملتے ہیں یعنی اینیملز اور پلانٹس سے ملتے ہیں یا پھر ہمیں فاصل سے ملتے ہیں یعنی وہ لیونگ آرگینزم جو پہلے کبھی کسی زمانے میں لیونگ رہے ہوں تو آرگینک کمپاؤنڈ کو جو سورس ہے وہ لیونگ آرگینزم ہیں یا وہ لیونگ آرگینزم جو پہلے کبھی کسی زمانے میں لیونگ رہے ہیں جنرے ہم فاصلز کہتے ہیں جو جلی وہ ہوتے ہیں جبکہ ان آرگینک کمپاؤنڈ نے ہمارے پاس منڈرلز اور راکز ہمیں ملتے ہیں دوسرا ہے کمپوزیشن کمپوزیشن کا مطلب ہوتا ہے بناوٹ آرگینک کمپاؤنڈ جو ہیں یہ کاربن ہیٹروجن آکسیجن نیٹروجن ہیلوجن اور سلفر یوزیلی عام طور پہ زیادہ تر آرگینک کمپاؤنڈ میں یہی علیمنٹس پہ جاتے ہیں باقی بھی ہوں گے لیکن وہ بہت کم مقدار میں یا بہت کم ایسا آرگینک کمپاؤنڈ ان آیٹمز کے علاوہ ہم کوئی اور آیٹم یوز کرے ہوتے ہیں تو آرگینک کمپاؤنڈ جو ہیں وہ یوزیلی عام طور پہ جو ان کی بناوٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کاربن ہیٹروجن oxygen, nitrogen, halogen اور sulfur atom سے مل کے بنے ہوتے ہیں جبکہ inorganic compounds ہوتے ہیں وہ periodic table میں موجود تمام elements سے مل کے بنے ہوتے ہیں next is covalent linkage organic compounds میں covalent bond ہوتا ہے اور وہ covalent bond polar بھی ہو سکتا ہے اور non-polar بھی ہو سکتا ہے لیکن جو inorganic compounds ہیں ان میں purely ionic bonds موجود ہوتے ہیں next is solubility student solubility کے ایک general concept like dissolve like یعنی جو polar substances ہیں وہ polar solvent میں حل ہوں گی اور جو non-polar substances ہیں وہ non-polar میں یا ہم یوں کہیں گے organic compounds organic solvent میں حل ہوں گے اور جو inorganic compounds ہیں سرے جو inorganic compounds ہیں وہ polar solvent یعنی water یا non-organic solubents میں dissolve ہوں گے تو جو organic compounds ہیں یہ alcohol benzine ان میں dissolve ہوتے ہیں جبکہ inorganic compounds ہوتے ہیں وہ polar solubents like water میں dissolve ہوتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی سٹوڈنٹس یاد رکھی گا کسی بھی چیز کو الیکٹریک سٹی کنڈکٹ کرنے کے لیے یا تو اس کے پاس فری الیکٹرانز ہونے چاہیے یا اس میں فری موونگ آئینز ہونے چاہیے اب جو ارگینک کمپاؤنڈز ہیں یہ بیٹ کنڈکٹر آف ہیٹین الیکٹریک سٹی ہیں چاہیے یہ سالیڈ فارم میں ہو چاہے وہ لیکوڈ فارم میں ہو کیونکہ ان میں کووائلنڈ باؤنڈ ہوتا ہے اور ہم پڑھتے ہیں کووائلنڈ باؤنڈ اس فارم بھی دے میوچل شیرنگ آف الیکٹران اور الیکٹران کے بہمی اشتراک سے بنتے ہیں یعنی کووائلنڈ باؤنڈ جب بنایا ہے تو الیکٹران فریلی موف نہیں کر سکتے اس کی وجہ سے ارگینک کمپاؤنڈز جو ہیں وہ الیکٹریکلی نون کنڈکٹر ہیں یا بیٹ کنڈکٹر آف الیکٹریک سٹی ہیں ارگینک کمپاؤنڈز جو ہیں وہ گوڈ کنڈکٹر ہوتے ہیں جب آپ انہیں سلوشن کی فارم میں ڈیزولف کریں یا انہیں مولٹن فارم میں لیں مولٹن فارم میں مطلب پگلیوی آلت ملیں اس کے بعد نیکسٹ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے تو سلوشن کی فارم میں یا مولٹن فارم میں دونوں صورتوں میں ان کے پاس فری آئینز موجود ہوتے ہیں اور وہ فری آئینز کی وجہ سے گوڈ کنڈکٹر بن جاتے ہیں نیکسٹ پروپیٹی ہے ہمارے پاس میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ اورگینک کمپاؤنڈز کی جو میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ ہے کوویلنڈ بانڈ ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑے کم ہوتے ہیں جبکہ ان اورگینک کمپاؤنڈز میں ان ایک پانڈ ہوتا ہے تو ان کے ہم میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ ہائے ہوتے ہیں نیکسٹ ہے سٹیبلیٹی جب اورگینک کمپاؤنڈز کے میڈٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ کام ہیں تو ان کی سٹیبلٹی بھی کام ہو کی تیار لیسٹیبل دن ان آرگینک کمپاؤنڈز یہ وجہ ہے کہ آرگینک کمپاؤنڈز جو وہ وولٹائل ان نیچر ہوتے ہیں یعنی یہ ایسلی ویپرز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں نیکس نیکسٹ ہے کمپسٹیبلٹی آرگینک کمپاؤنڈز میں چونکہ ہائے پرسنٹیج آف کاربن ہوتی ہے اور جب ہمیں نے اکسیجن کی فری سپلائی میں ہیٹ کرتے ہیں اگر ہم نے اکسیجن کی فری سپلائی میں لے کریں تو یہ برننگ پروسس کو ہیلٹ پوٹ کرتے ہیں جبکہ ان آرگینک کمپاؤنڈز ایسا نہیں کرتے اس کے لابے جی آئیسو میرزم وہ فنانڈز میں بہت ابنڈنٹ ہے یعنی آرگینک کمپاؤنڈز آئیسو میرزم کو فنانڈز شو کرتے ہیں جبکہ ان آرگینک کمپاؤنڈز جو ہیں ان میں آئیسو میرزم ریئر ہے بہت کم نظر آتا ہے نیکسٹ ہے ریٹ آف رییکشن آرگینک کمپاؤنڈز جو ہیں ان کا ریٹ آف رییکشن سلو ہوتا ہے ریٹ آف رییکشن سلو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے رییکشن کی جو سپیڈ ہے وہ سلو ہوتی ہے اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے رییکشن مالیکیولر ان نیچر ہوتے ہیں یعنی پورا کا پورا مالیکیول رییکشن میں حصہ لیتا ہے اور ان کو سپیسیفک کنڈیشن آف ٹیمپریچر ان پریشر چاہیے ہوتی ہے اس کے برحث جو ان آرگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ان کے ریٹ آف رییکشن فاسٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ آئینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں اور جب آئینز میں سیپرٹ ہو گئے تو آپ کے پاس رییکشن پروسیڈ کر جاتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس ٹاپکس ریلیٹیڈ اگزام کوسٹن پہلا کوسٹن اس میں سے عموماً آپ سے ریزن بیس کوسٹنی وہ پوچھتا ہے تو کہتا ہے why are melting and balling point of organic compound is low تو پر آپ کے پاس لکھا ہوئے کہتا ہے why are organic compounds of poor conductor of electricity یہ دو دفع بورڈ میں کوسٹن آ چکا ہے امپورٹنٹ ہے یہ اوپر چھتے پوائنٹ میں اس کو میں نے اکسپلین کیا ہے how composition of organic compound differs from inorganic compound اس میں composition والا ٹاپک آ جائے گا کہتا ہے why carosin oil is not soluble with water تو carosin oil مٹی کا تیر یہ ایک organic compound ہے جبکہ water جو ہے وہ polar solvent ہے تو اس لیے ان کے ترمیان forces of attraction develop نہیں ہوتی اور یہ آپ کے پاس carosin oil جو اس میں resolve نہیں ہوتا اور پھر اس کے بعد ہے why organic compounds of combustile تو کیونکہ ان کی carbon کی high percentage ہوتی ہے اس لیے وہ combustile ہوتے ہیں long question میں یہ آپ سے پورا پورا ٹاپک آپ کو کہتا ہے what are the general properties of organic compound تو یہ ساری لکھ کے دیں اور وہ اگر کہیں پہ آپ کو کہتا ہے کہ چار پانچ تین دو لکھ کے دیں تو آپ کو condition لگا دیتا ہے تو ایک long question اس طرح سے بھی اس topic related آپ سے پوچھا جا سکتا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں سمجھے ہی ہوں گی کسی قسم کو کوئی question ہوا تو اسے ضرور comment box میں لکھئے گا آپ کو answer ملے گا چیستے میں باتیں ڈرپیکہ آپuesto é échادے ہوいました بھی pitch when you can see complete رای رای ملے گا ab easily جا سامنے لکھے لکھالی را رای 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 رایuru